خورم دستگیر صاحب کیا یہ کیس ویسا ہی ہے جیسا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف تھا اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جو صادق اور امین تھے وہ جھوٹے اور خیانت والے ثابت ہوئے جو صاف اور شفاف چلنے کے دعوے دار تھے وہ بدبودار اور داغدار ثابت ہوئے جو دوسروں کو غدار قرار دیتے تھے ان کے پیسے ہندوستانی نزاد لوگوں سے آتے ہوئے نظر آئے ہیں اور جو کہتے تھے کہ ہم امریکیہ کی سازش کے آگے کھڑے ہیں وہ امریکی پیس ڈالروں کے آگے بھیگی بلی بنے ہوئے نظر آئے تو یہ کیس تو سپریم کورٹ پاکستان نے محمد نواز شریف کو جو ہمارے خیال میں غیر قانونی اور نامنصفانہ فیصلے کے ذریعے نکالا تھا لیکن وہ جو بھی فیصلہ تھا اس سے ایک موریلٹی کا میار درٹیمن ہوا ہے کہ بھی اگر آپ نے وہ ڈھائی لاکھ روپے جو نہیں لیے نواز شریف نے نہیں لیے وصول نہیں کیے ان کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے لیکن چونکہ وہ لے سکتے تھے تو وہ اساسہ تھا لہذا اگر اس میار پر جانچا جائے گا پاکستان کی چیف ایگزیکٹیف کو تو پھر تو امران خان صاحب کو بھی اسی طرح تاہیات ناہل ہونا چاہیے دوسری جو بات ہے جو کنفیوزن پھلایا جا رہا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے دیکھیں جو ٹو سی ہے نا جی پولٹیکل پارٹیز آرڈر کا وہ ڈیفائن کرتا ہے قوم کو بتاتا ہے کہ فورن ایڈڈ پولٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس اس میں جہاں لکھا ہے کہ جی پہلے جو کسی حکومت کے پیسے سے بنی ہو یا پولٹیکل پارٹی کے بنے ہوئے لیکن ٹو سی کے آخری الفاظ ہیں کہ اینی پولٹیکل پارٹی یزے فورن ایڈڈ پولٹیکل پارٹی وچ ریسیوز اینی پورشن آف ایٹس فنڈز فرام فورن نیشنلز کہ پاکستان کے علاوہ کسی میں ملک کی دوسری شہری رکھنے والے سے ان کے فرنڈز کا کوئی بھی حصہ آئے گا تو پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ وہ فورن ایڈڈ پولٹیکل پارٹی ہے اور غیر قانونی ہے تو یہ معاملات سامنے ہیں تو آپ ریفرنس بھیجے گی فیڈرل گورنمنٹ اس پہ ہمیں الیکشن کمیشن نے ایک فیصلے میں یہ کہا ہے جو ان کی حقیقت انہوں نے اب ایک مجاز آثورٹی نے حقائق رکھتی ہیں سامنے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا ناظرین کو ہونا چاہیے حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹین لکھا تھا کہ عمران خان کے متعلق کسی مجاز آثورٹی نے حقائق کا تائیون نہیں کیا الیکشن کمیشن کا ذکر کیا تھا اب چونکہ مجاز آثورٹی نے حقائق کا تائیون کر دیا ہے تو وہ کیس بھی کھلنا چاہیے ریفرنس بھی بنیں گے اور اب یہ الیکشن کمیشن نے بھی اپنی پوری کاربائی کرنی ہے